اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی وصوغ ذرائع سے یہ اطلاع رہی ہے کہ رشیہ کے جو پریسیڈنٹ ہے ولادی میر پوتین اس نے اپنے آرمی کو جہاں یہ آرڈر دے دیا ہے کہ یوکرین میں جہاں وہ گھس کر کے انویٹ کر دے اور یہ جہاں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسٹن پورشن میں جہاں لہانس اڈونیسک میں جہاں اس کی آرمی گھسے گی لیکن ابھی تو جہاں خبر آ رہی ہے کہ کیف کی طرف بھی جہاں جو یوکرین کی راجدھانی ہے وہاں بھی جہاں بم بلاسٹ کی جہاں آواز آ رہی ہے اور ولادی میر پوتین نے جہاں دنیا کو خود اعلان کیا ہے رشیہ ٹی وی پہ کہ ہم جہاں آپریشن کرنے جا رہے ہیں اس کو کوئی جہاں نہ سمجھے اور وہاں کے عوام سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری آپ سے لڑائی نہیں ہے صرف جہاں یوکرین کی فوج سے ہے اور وہ بھی اگر ہتھیار ڈال دے تو اس کو بھی جہاں کچھ نہیں کیا جائے گا یعنی اس کو عام معافی رہے گی اب پھر جہاں وہاں کے عوام خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو کس کے ساتھ رہنا ہے روس کے ساتھ رہنا ہے یا کس کے ساتھ رہنا ہے مطلب یہ ہے کہ روس کے ساتھ رہیں گے تو پھر جہاں نئے سیٹ اپ گورنمنٹ کے کر دی جائے گی جو سمجھے کہ پرو رشیہ ہوگی اور نہیں دو پھر جہاں وہ اکپیشن کے لئے تیار رہے تو اب اس کا ریاکشن جہاں نیٹو کے طرف سے کیا دہا ہے اس کے اوپر جہاں پورا ڈیپینڈ ہے کہ یہ چاروں طرف جہاں نیٹو کی فوج ہیں اسٹونیا ہے لیٹویا ہے لٹرینیا ہے پولینڈ ہے سلوکیا ہے ہنگری ہے رومانیا ہے ادھر جہاں نیٹو کی فوج ہیں اب یہ نیٹو کے ناک کا مسئلہ ہے کیونکہ نیٹو جوائن کرنے کے وجہ سے ہی رشیہ اور اکرین پر ٹیک کر رہا ہے اب نیٹو اگر جہاں اور جس کے جہاں گارڈین امریکہ ہے جو بائیڈن ہے اگر وہ کچھ نہیں کرتا ہے تو سمجھے کہ امریکہ کی جہاں جو بچی بچائی ساکھ ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اور غرور کا سر نیچہ ہو جائے گی لیکن اب دیکھنے کی بات ہے کہ یہ سمجھے کہ دو پہر تک نیز آ جائے گی کہ نیٹو کا کیا اسٹانس رہتا ہے اگر وہی جہاں سینکشن وینکشن یہ والا معاملہ رہا تو پھر سمجھ جائیے کہ رشیہ جہاں وہ سمجھے کہ حالات کو بھاپ گیا اور اس نے جہاں اپنا مقصد میں کامیابی حاصل کریا یوکرین کو قبضہ کر لیا لیکن یہ معاملہ اب رکنے والا نہیں ہے یہ نیٹو اگر پیچھے بھی ہڑیاتا ہے تو اس سے جہاں انکریجمنٹ پا کر کے چائنہ جہاں تائیوان محملہ کر دے گا اب پھر یہ ایک لمحہ سمسلہ شروع ہو جائے گا کہ بڑی طاقتیں جہاں بڑے ممالک جہاں وہ چھوٹے چھوٹے ممالک پہ جہاں اٹیک کرنا شروع کر دیں گے اور یہ اب لگتا نہیں ہے کہ یہ تھرڈ والوار جہاں اس کو کوئی بھی روک پائے گا کیونکہ ابھی ساتھ میں جہاں جیسے ہی ولاد امیر پوتین نے جہاں یہ خبر آؤٹ کیا تو ویسے یو این میں جہاں یونائٹڈ نیشن میں جہاں سیکورٹی کانسٹر کی میٹنگ جاری ہے لیکن وہ بالکل جہاں وہاں کا جنرل سیکریٹی ہے انٹیرو گوٹریس وہ تو بالکل بے بسی کے جہاں ٹوئٹ کر رہا تھا کہ بس جہاں چھوڑ دو پیس کو ایک چاند دو وقیہ جہاں جہاں جو بائیڈن بھی کہہ رہا ہے کہ سر جہاں سول رسپونسیبل جہاں وہ رشیہ ہوگا تو اس لحاظ سے جہاں جو ہم لوگ اندیشہ محسوس کر رہے تھے اور کافی دنوں سے اس خبر کے جہاں یہ ہم لوگ جہاں غور کر رہے تھے اس کے پیچھے جہاں فالو کر رہے تھے اور جس سے در رہے تھے تو وہی ہو کر کر رہا کہ دو بڑی طاقتیں جو ہیں یورپ میں جس سے ہم لوگ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم انیسیٰ چودہ سے لے کر کے انیسیٰ اٹھارہ تک دوسری جنگ عظیم جہاں انیس سا انتالیس جہاں انیس سا پہتالیس تک اور تیسری جنگ عظیم اب یہ کب شروع ہوگی اور کس موڑ پہ جا کے ختم ہوگی یہ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم لوگ جسے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کافی سے رکھے اور اس میں مسلمانوں کو خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہ دونوں ہی ظالم ہیں لیکن پھر بھی اصل میں نقصان جو ہوتا ہے وہ انسانوں کا ہوتا ہے انسان جتنے بھی وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندوں کے اللہ کی مخلوق اگر مرتی ہے تو یہ بات دکھ یہ ہے ہمارے جیسے انسان اور جنگ میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں یہ الفاظ میں اس کو ڈسکرائب نہیں کہا جا سکتا اس کی تباہی کہاں تک آتی ہے اس کو بھی نہیں بتایا جا سکتا لہٰذا جنگ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اور اس کا افٹیکٹ پوری دنیا پر آئے گی ایسے دنیا کرونا کے وجہ سے وہ مہا ماری کی شکار تھی اور پھر اس کے بعد انفلیشن کا معاملہ ہے اب یہ اگر اس طرح جنگ شروع ہو جاتی ہے انفلیشن کہاں تک جائے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اس کا پورا بیٹ افٹیکٹ جائے گا وہ عوام الناس پر آئے گا تو اس لحاظ سے پوری دنیا اس کے چپیٹ میں آ جائے گی اب اللہ تعالی خیر کا معاملہ کریں اب اللہ تعالی کو کیا منظور ہے وہ تو اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں عمران خان بھی رشیہ پہنچے ہوئے ہیں دو دن کا دورہ ہیں اور اس دورے میں بھی یہ معاملہ ہوا ہے اب انڈیا کے لئے بھی ایک طرف رشیہ پرانا دوست ہے امریکہ نیا دوست ہے اور پاکستان کے لئے رشیہ پرانا دشمن ہے ابھی نئے دوستی کے طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو یہ پاکستان رشیہ اور چائنہ یہ سب ایک بلوک بن گئے ہیں اور تیب اردگان نے بھی اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ وہ تو لوحانس اور ڈونیس کو الگ ملک قبول کرنے پہ کہہ دیا تھا کہ ان ایکسیپٹیبل اور اس نے تو اپنا دورہ افریقہ کا رب کر کے واپس آ گئے تھے اور جو بائیڈن ملازمیر پوتن کو کلفون پہ بھی جب بتایا کہ اس کا جب بہت سخت کمسیکوینس ہو گا تو فڑا باز آ جاؤ اب تو یہ فل جہا انویجن کر دیا پوری یوکرین کو ہی اس کے کیپیٹل کو ہی اب کیا اس کا رد عمل آتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے تو جو بھی اپ ڈیٹ رہے گا انشاءاللہ میں آپ پہ سامنے لانے کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ احبان میں رکھیں